آپ بھی اس طرح کی اردو ہیلٹ ٹپس والی ویڈیوز بنانا سیکھنا چاہتے ہیں یا اردو سٹوریز والی ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو کو فل واش کریں آج کی اس ویڈیو میں آسان طریقے سے آپ کو یہ والی ویڈیو بنانا سکھاؤں گا آپ جو ہے کائن ماسٹر میں اس طرح کی خوبصورت سے ویڈیو کی اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو گائز چلتے ہیں اپنے کائن ماسٹر تو ہم آ چکے اپنے کائن ماسٹر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ڈن کر لینا ہے ڈن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیو پروجیکٹ اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ نے جو ہے جو بیک گراؤنڈ پر ایمیج لگانی ہو وہ آپ نے لگا لینی ہے یہ والی پیک میں لگانا چاہتا ہوں تو یہ میں نے پیک لگا لی ہے اس کے بعد اسے کھینٹ کے کچھ اس طرح سے بڑا کر لیں تو میں تو آپ کو ویڈیو بنانا سکا رہا ہوں تو جو میں نے جو ہے تیس پہ انتیس سیکنڈ تک بڑی کر لی آپ جتنی بڑی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اتنے تک اسے کھینٹ کے بڑا کر لیں اور جو ہے اسے تھوڑا سا یہ والا بلیک کا سٹروک دے دیں سائیڈز پہ اور اگر اس کے کلر آپ اڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جہاں سے ہو جائیں گے برائیڈنس کم زیادہ سارا کچھ جو بھی آپ کو بیسٹ لگے آپ اسے جو ہے بنا سکتے ہیں اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے نوڈ پیٹ کی طرف نوڈ پیٹ میں میں نے جو ہے اپنی جو ہے ٹیپس والی ویڈیو بنانی ہے اسے جو ہے کاپی کیا ہوا ہے تو گائز جے میں جہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اسے یہ جو ہے پانی زندگی ہے یہ جو ہے فاست لائن ہم اس کی جی والی اسے کمپلیٹ یہ دو پارٹس میں کاپی کر لیتے ہیں اسے جو ہے ہم جہاں سے کٹ کر لیتے ہیں یہ ایک پارٹ ہمارا کٹ ہو گیا اب جو ہے آپ نے پیکسل لیب اوپن کر لینا ہے ہم آج اپنے پیکسل لیب میں تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے 3 डات پر کلک کرنا ہے اور image size پر کلک کر لینا ہے تو اس کی یگہ 182 کے جب آپ نے 720 کر لینا ہے اور اسے ok کر دینا ہے اسے جیسے ہی ok کریں گے تو یہ size لگ کے آ جائے گا اسی text پر آپ نے جو ہے double click کرنا ہے اور آپ نے جو text copy کیا ہوا ہو اسے آپ نے paste کر دینا ہے اور اسے done کر دینا ہے done کرنے کے بعد اسے ok کردیں اور کچھ اس طرح سے اسے چھوٹا کر لیں تو اسے جو ہے ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کا جو فونٹ سٹائل ہے ہم وہ بھی چینج کر لیتے ہیں تو فونٹ اس کا جو ہے وہ ہم جمیل نوری نستلیک والا لگائیں گے پھر آپ لوگوں کے پاس وہ فونٹ نہ ہو تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جو ہے آپ نے اس کا فونٹ سٹائل چینج کر لینا ہے تو ہم فونٹ سٹائل کے لیے اے بھی پہ آ جاتے ہیں ہمائی فونٹ میں آکے ہم جمیل نوری نستلیک رہ گلدر یہ والا فونٹ سٹائل کر لیتے ہیں یہ جو ہے ہمارا فونٹ سٹائل چینج ہو چکا ہے اب جو ہے اسے مزید اڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور جو ہے اسے اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اڈجیسٹ اور جو ہے اسے آپ نے الائن میں آ جانا ہے اور اسے سنٹر کر دینا ہے تو یہ جو ہے ہماری ویڈیو میں جو ہے اچھے طرح سے نظر آئے گا ساری لائنز پرابر نظر آئیں گی اور جو ہے یہ ہم نے کر لیا ہے اڈجیسٹ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا کلر چینج کر لینا ہے اس کا کلر ہم نے کر لینا ہے ریڈ تو یہ ریڈ کلر ہو چکا ہے اس کے بعد اسے جو ہے ہم وائٹ سٹروک دے دیں گے آپ جو بھی کلر یوز کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو ریڈ پر ہمیشہ وائٹ سٹروک ہی اچھا لگتا ہے تو یہ ہم نے وائٹ سٹروک دے دیا اسے پانچ تک کر دیتے ہیں اب جو ہے آپ نے آ جانا ہے اس والے آپشن میں اور اسے ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے اور جو ہے اسے سیو کر لینا ہے تو یہ جو ہے ہم سیو ایس ایمیج کر لیتے ہیں تو سیو ٹو گیلری کر لیتے ہیں یہ ہماری گیلری میں سیو ہو گیا ہے تو اس سے نیچٹ آپ نے پھر سے نوٹ میں چلے جانا ہے اور جو ہے جو کاپی ہماری رہتی ہے وہ ہم کاپی کر لیتے ہیں باقی جو سٹوری ہماری رہتی ہے یا جو ہماری ٹیپس باقی رہتے ہیں وہ ہم کاپی کر لیتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں اپنے نوٹ پیڈ میں تو یہ جو ہماری باقی بچی تھی نا ہیلس ٹیپس تو اسے ہم کاپی کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے ہم نے یہاں تک اسے کاپی کر لیا اور اسے یہاں سے کٹ کر کے اب جب پھر سے پکسل ایب میں آ جاتے ہیں تو ہم پھر سے آ چکے اپنے پکسل ایب میں اسی پہ ہم نے کلیک کرنا ہے اور جو پہلے والا ہو اسے سلیکٹ آل کر دینا ہے اور اسے ختم کر دینا ہے اور جو ابھی ہم کاپی کر کے آئے ہیں اسے پیسٹ کر دینا ہے اسے پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہو کے کر دینا ہے اور یہ خود بخود ہی آٹو اڈجیسٹ ہو جائے گا اگر اڈجیسٹ نہ ہو تو خود سے آپ اڈجیسٹ کر لیں اس بھی ایمیج کو آپ نے سیو کر لینا ہے تو یہ جو ہے ہماری ایمیجز دونوں سیو ہو چکی ہیں یہ ایک کام ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اب پھر سے چلتے ہیں ہم اپنے کائن ماسٹر میں تو ہم آ چکے ہیں اپنے کائن ماسٹر میں اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اسلام علیکم والی ایمیج ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے لیئر میں آ جانا ہے لیئر میں آنے کے بعد میڈیا میں آ جانا ہے اور پکسل لیب میں جو ہم نے یہ دونوں ایمیجز سیو کی ہیں وہ والی آپ نے سیلیٹ کر لینی ہے تو یہ والی ہے ہماری جو ہم نے پہلے ایمیج سیلیٹ کی یہ آ چکی ہے اس سے جو ہم اس طرح سے کھینچ کے بڑا کر لیں گے جا سکیں تو اس سے ہم نے کھینچ کے اس طرح سے بڑا کر لیا ہے اس سے زیادہ بھی بڑا کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب اپنی مرضی سے اس سے جو ہے اب ہم کھینچ کے آگے تک لے جائیں گے کہ یہ ہماری ویڈیو میں وہ دیکھیں گے ایڈیسٹ کریں گے کہ کتنے ٹائم تک میں ہم یہ سب کچھ بول سکتے ہیں تو وہ اس کی لیند کے مطابق آپ اسے ایڈیسٹ کر دیں گے تو یہ یہاں تک آ چکا ہے اگر اس کے آپ کلر چینج کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ نے آ جانا ہے ادھر ایڈیسٹمنٹ میں اور جو ہے نیچے نیچے آ جانا ہے آپ نے تو اس کے یہ جو ہے کلر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر چینج ہو رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ جو پہلے سے آپ کلر لگا کے آئیں ریڈ والا وہ ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے تو آئی کیچ ہے تو یہ ہو گیا اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اب جو ہے اسے تھوڑا سا اس طرح سے نیچے آ جانا ہے کیونکہ ہم نے اسے نیچے سے اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ نے اب یہ پانی زندگی ہے یہاں سے آپ نے کی والے آپشن پر سلیکٹ کر لینا ہے اور اسے ویڈیو کو اس طرح سے سکرول کرتے جانا ہے تو یہ جہاں تک آ چکی ہے اب جو ہے اسی کو آپ نے اس طرح سے پکڑ کے اوپر کرتے جانا ہے تو یہ جو ہے ہمیں سے اوپر کرتے جا رہے ہیں تو یہ جہاں پہ ہماری ویڈیو ہو گئی انڈ اب جو ہے میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے اب جو ہے یہ پلے ہو رہا ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے وائس ریکارڈنگ اس پہ اپنی کر لینی ہے وائس بھی میں اور کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو ہے جہاں تک ہماری ویڈیو کے آ گیا ہے جیسے یہ یہاں پہ ختم ہو اس کے بعد آپ نے پھر سے لیئر میں آ جانا ہے لیئر میں آنے کے بعد اسی کی آپ ایک کوپی لے لیں یا اسے اس طرح سے آپ سپیلٹ کر دیں سپیلٹ کرنے کے بعد اس پہ آپ نے کلیک کرنا ہے یہ جو وہ سپیلٹ کیا ہے اور اس کی جو ہے ریپلیس پہ کلیک کر کے آپ نے دوسری والی جو امیج ہوگی جو ہم نے سیو کی ہوگی وہ سیلیکٹ کر لینی ہے اور اسے کھینچ کے ہم نے بڑا کر لینا ہے تو اسے ویڈیو کے لاس تک لے آنا ہے اور اسے اس طرح سے نیچے گھر کے تر لے کے آ جانا ہے یہ آگئی ہے نیچے تک اب جو ہے جیسے ہی ایک ہماری ویڈیو ختم ہوگی یہ پھر سے نیچے سے سٹارٹ ہوگی اوپر کی طرف جانا تو اس طرح ہماری ویڈیو کی لک ہے فینلی تو اس طرح سے ہماری یہ ویڈیو بنی ہوئی ہمیں مل جائے گی آپ جتنے بھی منٹ کی ویڈیو بنانا چاہیں آپ جو اس سے بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس پر وائس ہو اور کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اب جو ہے آپ نے ٹاپ پہ آ جانا ہے سٹارٹ میں آ جانا ہے ویڈیو پہ اور نیچے جو ریکارڈنگ والا آپشن ہے اسی پہ کلک کر کے آپ نے جو ہے سٹارٹ کر دینا سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے اب بھی میں کر دیتا ہوں پانی زندگی ہے جبکہ جسم کے تمام افعال کی بہتر انجام دہی کے لئے روزانہ مناسب اقدار میں پانی پینن ہے سروری ہے تو میں نے اتنی سی وائس ریکارڈنگ کی ہے اب جو ہے اس کی کمپلیٹ وائس آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو پلے کر کے آپ دکھا دیتا ہوں پانی زندگی ہے جبکہ جسم کے تمام افعال کی بہتر انجام دہی کے لئے روزانہ مناسب جو ہے ہم اپنی وائس کو تھوڑا سا مزید اچھا بنانے کے لئے اس کا جو ہے آپ نے مکس پہ آ جانا ہے اور اس کی پیچھ جو ہے ایک تک یا دو تک کر لینے ہیں اور اسے آٹو کر دینا ہے آٹو والیم اور اس کی جو ہے وائس مزید زیادہ اچھی ہوگئی ہوگئی پانی زندگی ہے جبکہ جسم کے تمام افعال کی بہتر انجام دہی کے لئے روزانہ مناسب آپ جو ہے وائس کی پیچھ کم ہو چکی ہے ہماری وائس بلکل اچھی بن چکی ہے وائس کلیئر ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ نے اپنی کمپلیٹ ویڈیو پہ اپنی وائس آور کر لینا ہے اور جو ہے اس طرح کے آپ ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالیں اور اس طرح سے آپ جو ہے اچھی خاصی ہرننگ کر سکتے ہیں جسٹ اپنی وائس ریکارڈنگ کر کے اگر آپ فیمیل ہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ کیمرے کے سامنے آکے ویڈیوز نہیں بنانا چاہتے تو آپ جو ہے اس طرح کے سٹوریز والی ویڈیو بنا لیں ہیلس ٹپس والی ویڈیوز بنا لیں اور جو ہے صرف اپنی وائس ریکارڈنگ کر کے اپنا چینل سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کی محنت کا آپ کو حجر دیں گے اور آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی اور جو ہے اس طرح کی ویڈیو بنانا بھی آسان ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اس طرح کی ویڈیو کو میں آپ کو تھامنل بنانا بھی سکھا دوں گا یہ جو ہے کمپلیٹ پروسس آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے تو آئی ہوپ یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ ہو رہی ہوگی اور جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اب جو ہے اسے ایکسپورٹ کرنا بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو ایکسپورٹ کرنے کے لئے آپ نے جو ہے اس پہ کلیک کرنا ہے اور جو ہے سائز اس کا ٹین نیٹی پی پیجی اس طرح سے بھی کرنا چاہے تو سیو کلیک سیو ایس ویڈیو پہ کلیک کریں گے تو جو ہے ویڈیو ہماری سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آئی ہوپ یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کریں تاکہ جو بھی میں ایسی نیو اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ